موسیقی وزیراعظم عمران خان کا اٹھارویں ترمیم پر تحفظات کا اظہار کہتے ہیں کہ اس ترمیم سے ملک کو بڑے مسائل کا سامنا ہے سندھ اور پنجاب میں گندم کی الگ الگ قیمت کیوں؟ کیا تیہ ہوا؟ کیا بات ہوئی؟ مسلم لگ نواز کے صدر میاں شہباز شریف اور مسلم لگ کاف کے سربرا چودری شجاعت اور پرویز الہی کی ملاقات کے بعد چیمے گوئیاں پاکستان تحریک انصاف کے عمر امین گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان سیٹی کانسل سے میر منتخب ہو گئے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق عمر امین گنڈاپور نے 63753 ووٹ لیے جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والے جے یو آئی فے کے رہنماں کفیل احمد نے 38891 ووٹ لیے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین نے 24000 سے زائد ووٹوں کی لیڈ سے کامیابی سمیٹی میاں چننو افسوسناک واقعے کے حوالے سے وزیر علی پنجاب سردار عثمان بزدار کا بیان کہتے ہیں واقعے میں ملوث ملزمان قانون کے مطابق سخت سزا کے حق دار ہیں قانون ہاتھ میں لینے والے اناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی گئی ہے جہاں بھی پولیس کی غفلت ثابت ہوئی ایکشن لیا جائے گا انصاف ہر صورت ہوگا اور ہوتا ہوا نظر آئے گا کراچی سمیت سندھ بھر میں اڑھائی ماں بعد سی این جی سٹیشنز آج سے کھل گئے ایس ایس جی سی نے گیس کی قلت کے باعث سی این جی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی بند کر دی تھی ایس ایس جی سی کی جانب سے اڑھائی ماں سی این جی بند کیے جانے کا فیصلہ تلب و رست کا فرق بڑھنے اور گھریلو سارفین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا گیا تھا پاکستان میں کورونا وائرس کی پانچویں لہر کے وار مسلسل جاری ہے مزید انتیس کورونا مریض زندگی کی بازی ہار گئے ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فیرست میں تین تالیس میں نمبر پر آ گیا گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مصبت کیسز کی شراب پانچ فیصد سے زائد ریکارڈ کی گئی انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید دو ہزار چھ سو باسٹ کیسز سامنے آئے نواب شاہ میں زری زمین کے تنازے پر بھنڈ برادری کے پانچ افراد کے قتل کا معاملہ شدت اختیار کر گیا احتجاج کے باعث اٹھائیس گھنٹے سے قومی شہرہ پر ٹریفک کی عام دورافت موطل ہونے سے گاڑیوں کی طویل کتاریں لگ گئیں دوسری جانب اپوزیشن لیڈر سیند اسمبلی حلیم آدل شیخ قومی شہرہ پر ناشے رکھ کر جاری بھنڈ برادری کے دھنے پر پہنچ گئے بلوچستان سے کراچی آنے والی امبولنس سے پچیس کلو چرس برامد پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا پی ایسل سیون کا دوسرا مرحلہ مسلسل چھے شکست کھانے والی کراچی کینگز آج اسلامباد یونائٹڈ سے ٹکرائے گی لاہور کی کذافی سٹیڈیم میں آج کھیلے جانے والے میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے ساتھ بجے شروع ہوگا ستروی چولستان جیپ ریلی ختم ہو گئی جعفر مکسی پہلے، نادر مکسی دوسرے اور چودری آسف تیسرے نمبر پر رہے پہلے نمبر پر رہنے والے جعفر مکسی دوسرے نمبر پر رہنے والے نادر مکسی کے بھتیجے ہیں موسیقی